اعوذ باللہ من شیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو الاقتتم مل سانی یفقہو قولی اسلام علیکم تمام اے باپ امید ہے آپ تمام سب خیریت سے ہوں گے آج کچھ گزارشات آپ لوگوں سے دوبارہ سے کرنے کا موقع مل رہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ دوبارہ سے سعادت دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ چند ایک اور مزید باتیں کیجئے جس طریقے سے اب آپ ماشاءاللہ سے اس راہ کے مسافر بن چکے ہیں اور آپ اپنے ذکر و فکر کے اوپر پوری توجہ دیئے ہوئے ہیں تو چند ایک گزارشات اور کچھ میں آپ کو چیزیں سمجھانا مقصود تھی اس میں کہ اصل میں یہ ہم جو صفحہ تیہ کر رہے ہیں یہ راہ فقر ہے یہ ہم اللہ کی دوستی کی طرف ایک صفحہ کو تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راہ فقر راہ فقر ہے جو جس پہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے الفقر و فخری الفقر و منی الفقر و فقری الفقر و فخری الفقر و منی کہ فقر پہ مجھے فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے یعنی کہ اللہ کی دوستی پہ مجھے فخر ہے راہ فقر یہ فقیری وہ نہیں ہے جانے کے جس طرح سے خربت اور جب اصل میں فقر جو ہے وہ اللہ کی دوستی کا نام ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاہد فرما رہے ہیں کہ فقر پر مجھے فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے یعنی کہ جو بھی یہ دوستی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اصل میں میری راہ کو اختیار کرتا ہے اور اس کے بہائنڈ جو فیض ہے اس کے بہائنڈ جس کی قربت ہے وہ میری قربت ہے تو الحمدللہ ہم بھی یہ جو سفر کر رہے ہیں سارے کا سارا اللہ کی دوستی کا سفر ہے اور اس میں ماشاء اللہ سے جو بہت ساری اب آپ لوگوں نے کیفیات معاملات بہت سارے شیئرز بھی ہوئے اب لوگوں نے بھی سننا بھی ہوگا گروپس میں بھی ڈیفرنٹ چیزیں اس طرح کی بیان کی گئیں میں تھوڑی زینا کنفیوجن آپ کی دور کر دیتا ہوں کہ اصل میں یہ راہ فقر اسی لئے یہ وڈیو بنانے کی مقصدیت ہی یہی ہے کہ بہت ساری باتیں جب وہ دیکھیں اور لوگوں کے کومنٹس اور ان کے سوالات اور معاملات پڑھیں تو پھر اس کے بعد یہ وڈیو بنانے کی ذہن میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ڈالا کہ اس کو اوپر بھی تھوڑی سی بات کی جائے کہ اصل میں میں اس کو پہلے سلطان عارفی نظر سلطان بہر رحمت اللہ علیہ کے جو خوبصورت اشعار ہیں جب آپ کو اس راہ کی حقیقت کھلی تو جو آپ نے ارشاد فرمایا تو میں آپ اسی سے سمجھاتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ کہ یہ کوئی فقیری نہیں ہے کہ آپ اتنا اونچہ اللہ 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 لگے رہیں گے اللہ کا ورد کرتے رہے کہ سوئے ہوئے لوگ بھی آپ جگہ دیں آپ کے ساتھ کوئی سوئے ہوئے ہیں آپ اونچہ اونچہ اللہ اللہ لگے ہوئے آپ فرماتے ہیں نہیں پھر آگے یہ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی کوئی فقر نہیں ہے یہ بھی کوئی اللہ کی دوستی نہیں ہے کہ آپ بہتی ندی ہے بہت بڑی اور آپ اس میں سے کسی کو پانی کے اوپر سے لے جائے اور اس کا ایک انچ بھی گیلہ نہ ہوئے کہ آپ خود اس کے اوپر پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیں یہ بھی کوئی فقیری نہیں ہے پھر مزید فرماتے ہیں نئی فقیری وچھ ہوا مسلح چار ٹھہراؤڑ ہو کہ یہ بھی کوئی فقیری نہیں ہے کہ آپ ہوا کے اندر مسلح ٹھہر آ کے اور اس پہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں آج کے دور میں اگر ایسا ہو جائے تو میرے خیال میں آپ پوری کائنات اس کو سب سے بڑا فقیر مانے گی پھر آگے مزید فرماتے ہیں اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ وہ بھی فقیر نہیں ہے جو اوچھے اوچھے لالا کرتا ہے وہ بھی فقیر نہیں ہے جو پانیوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی فقیر نہیں ہے جو کہ ہوا کے اندر تیرنا شروع کر دیں ہوا میں اڑنا شروع کر دیں یا ہوا میں مسلح ڈال کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں آپ بھی اللہ آس میں آگے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ نا فقیر تنہادہ باہو جرے دل وچ یار بسامڑ ہو اصل میں وہ لوگ وہ اصل میں فقراء ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کو دوست عزیز رکھنے والے لوگ کون ہیں جن کے دل میں اللہ کی ذات بسی ہوئی ہے جو اللہ کی یاد سے ایک پل بھی غافل نہیں ہے جن کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اسی درے کے ستار آرفی نے ایک مزید بات بھی خوبصورت فرماتے ہیں آپ اپنے الفاظ میں یہ لکھتے ہیں کہ اصل مرد وہ ہے اصل مرد اب وہ مرد کی بات کی جارہی ہے اس میں جنڈر مرد کی بات نہیں کہا رہے ہیں آپ اصل میں ایک quality کی بات کہا رہے ہیں کہ اصل مرد کون ہوتا ہے آپ فرمائے ہیں کہ اصل مرد وہ ہے جو کہ اپنے جو کہ جس کا دل جو ہے جس کا جو قلب ہے مقام قلب جس کی میں نے بات کی تھی جس کا مقام قلب اللہ کی یاد اللہ کے عرشے اللہ کے لا مقام میں گم ہو اللہ تک مہویت میں گم ہو اور اس کا ظاہران جو جسم ہے اس کی جو ظاہران بوڈی ہے جو سٹرکچر آپ کو بوڈی سامنے نظر آ رہی ہے یہ والی بوڈی مکمل شریعت کی کاربان نظر آئے تو ایسے لوگ جو ہیں نا وہی اصل میں اصل مرد ہوتے ہیں وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں باقی جو ہیں نا وہ انہوں نے ویسے ہی ڈھونگ رہ جائے جو آپ کو شریعت کی کاربان نظر نہیں آئیں گے وہ بھی جھوٹے ہیں جو طریقت کے کاربان جن کی اندر کے معاملات نہیں ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اصل مرد وہ ہے جس کی ظاہران بوڈی بھی شریعت کی اوپر کاربان ہوگی اور اندر سے قلب بھی اللہ اللہ دونوں چیزوں کو طریقت جس طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کہاں پر ملیں گے جہاں پہ دو دریاں پاس میں مل رہے ہیں تو دو دریاں ملنے کی مقصدیت ہی یہی تھی شریعت اور طریقت جہاں پہ شریعت اور طریقت دونوں ایک سیکویس میں ملتے ہیں اصل میں وہی کامل مرد کی نشانی ہے تو آج ہم چلیں اس پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیا ہے کہ یہ اصل میں جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں اب دیکھیں جو ذاکر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاکرین میں سے ہوتا ہے اس میں اور عام شخص کی نماز میں اور عبادات میں کیا فرق ہوتا ہے اچھا پہلے تو یہ میں چھوٹا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو آپ کا نفس ہے نا یہ جس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں یہ آپ کا نفس ہے جو کہ آپ کی ناف سے لے کر اور فور ہیڈ کے درمیان تک یہ بلکل ایکزیکلی ہے اور اس کی جو پاورز ہیں وہ ہر ایک ایریا میں یہ کر سکتا ہے انٹرفیئر کر سکتا ہے دیکھنے میں بھی سوچنے میں بھی سونگنے میں بھی بولنے میں بھی حرکت کرنے میں بھی سارے معاملات میں یہ انٹرفیئر کر سکتا ہے آپ کا نفس اس نفس کے پاس تقریباً پانچ ہتھیار ہیں کتنے ہتھیار ہیں اس کے پاس پانچ ہتھیار ہیں اول ہتھیار جو اس کے پاس ہے وہ ہے شہوت جس کے مقابلے میں ہم نے شہوت دو غصہ نمبر تین لالچ نمبر چار حسد نمبر پانچ تقبر یہ پانچ ہتھیار نفس کے پاس ہیں جن کے ذریعے سے یہ کسی بھی شخص کو اللہ سے دور کر دیتا ہے جو ہتھیار ہیں یہی پانچ ہیں ان پانچ کو وہ کسی نہ کسی پیرائے میں کسی نہ کسی طریقے سے ایسے استعمال کرتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اب ان پانچ ہتھیار جو اس کے ہیں اس کے مقابلے میں ہم جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے نام کا ذاتی ذکر اللہ 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 کے ذکر کے ساتھ ہم جو ہے نا ان پانچ ہتھیاروں کے خلاف اللہ کے نام کو اور اللہ کی ذات کو لے آتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے نا موڈیفائیڈ کرتے ہیں اچھا یہ نا یہ بات سمجھ لی جائے یہ جو نفس ہے نا باج فقیرہ کسے نہیں ماریا اے ظالم چور اندر دہو کہ یہ جو ظالم چور اندر ہے نا یہ ساری جو ایک پیکٹس ہیں جو کہ خواہشات اور لذات اور غصہ اور شہوت ان کو جب بنا کے ایک پیکٹ کی فارم میں لے گیا تھے تو اس کے بے پناہ پیرائے بن جاتے ہیں تو وہ انہی پیرائیں کے ذریعے پیراؤں کے ذریعے سے ہی نا انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں جب یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں نا تو انسان کا اصل سفر اور اللہ کی دوستی کی طرف شروع ہو جاتے ہیں اس وقت انسان جو ہے اللہ کی راہ کی طرف کامل سفر شروع کر دیتے ہیں دیکھیں اصل میں جو قلب نوری ہے نا جس کا مطلق میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا آگاہ کیا تھا یہ جو آپ کے یعنی کہ یہ آپ کو قلب کا تو پہلے تھے اندازہ ہو چکے ہیں نا ایک انگل یہاں سے ایک انگلی نیچے آپ کے اس پوائنٹ سے اور دو انگلیاں اس سائیڈ پہ یہ تقریباً آپ کا پوائنٹ بن جاتا ہے بڑا سا یہ مقام قلب ہے اب اس میں جتنا زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی نا جب آپ ذکر کریں گے اتنے ہی یہ صحیح آپ کی جو اس کا اصل مین پوائنٹ ہے اس پر صحیح ضرب لگے گی اگر آپ کی صحیح پریکٹس ہوتی ہے نا اس مقام کی اوپر ضرب لگانے کی جس طریقے سے ہم اس کو پہلے اپنے معاملات میں لے کے چل رہے ہیں اچھا جی اب یہ آ گیا یہاں پر اب میں اصل میں جو چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو عام انسان ہے اور جو ذاکرین ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو ان معاملات میں ہوتے ہیں ان کے معاملات میں کس طریقے سے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دیکھیں یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے نا یہ پوائنٹ آپ کا اللہ کے قلب کو اللہ کے نور کو آپ کے قلب میں انٹر کرا رہا ہوتے ہیں اس پوائنٹ سے اللہ کا نور آپ کے قلب کے اندر انٹر ہو رہا ہوتے ہیں اور دیکھیں اس میں نا جو اس کے چلنے کی جو سب سے عالی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نا مہویت نصیب ہوتی ہے مہو ہونا ایک چیز میں آپ توجہ اور ارتقاظ آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں جس چیز پر توجہ کرتے ہیں آپ اس میں بڑی مہویت میں چلے جاتے ہیں بڑی ہی گہرائی میں چلے جاتے ہیں یہ اس لطیفہ کے چلنے کی اصل رنگ ہے اس میں کوئی کیفیت وہ جو ابھی سٹارٹ میں ہی وہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نفس اور شیطان ایسے کیفیات اور معاملات دکھا کے وہ بھی یہ بھی کر رہا ہو کہ بعد میں وہ چیز آپ کو کیونکہ نصیب نہ ہو بعد میں کوئی ایسے معاملے نہ کھلیں تو آپ بدل ہو کہ ذکر چھوڑ دیں نہیں ذکر کی مقصدیت اصل میں اپنے اندر سے یہ جو پانچ ہم نے بیماریوں کے نام لکھے ہیں ان پانچ بیماریوں کے خلاف ایک ریزسنس کریئٹ کرنی ہے دیکھیں اللہ کا دوست کون ہوتا ہے ولی اللہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست کون ہے دیکھیں شہوت کتنی بڑی چیز ہے شہوت کی وجہ سے کائنات میں جھگڑوں کی جھگڑے ہو رہے ہیں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں اور گندگی سب اگر اس میں شہوت نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کا دوست نہیں ہے غصہ غصے کی وجہ سے کائنات میں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں جنگیں ہو رہی ہیں قتل ہو رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا مارک اٹھائیاں جھگڑے لڑائیاں طلاقیں گھر سے نکال دینا یہ سارا کس کا معاملہ ہے غصے کا اب ایک شخص میں غصہ نہیں ہے تو پھر وہ تو کائنات کا بڑا خوبصورت رہی انسان ہے لالچ لالچ ہمیں ہر چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہیں جو دوسروں کو دینے والا بن جائے تو اس سے بڑی کون سی کائنات میں اس کے اندر بات ہو اور اللہ کی دوستی کیا ہوتی ہے حسد دوسروں کے ساتھ ایک شخص حسد نہیں رکھتا دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے یار تم آگے جاؤ تم آگے جاؤ او بھئی دوسروں کو ٹانگیں نہیں کھیجنے والا کون ہے جو آج آپ کی آج کے دور کے اندر دوسروں کی ٹانگیں نہیں کھینج رہا ہر شخص دوسرے کی ٹانگ کھینج رہا ہر شخص دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ہر شخص کسی نہ کسی رنگ میں اپنی ذات کا پرچار کرنا چاہ رہا ہے تو بھئی اس سے بڑی کوئی بات ہے تکبر ہر ایک شخص جو ہے نا ہم سمیت جو ہے دنیا کے اندر ہم تکبر میں مختلا ہے تکبر تو کیا اندر تکبر کے بوت ہے نا مجھے کیوں نہیں عزت دی میری یہ بات کیوں نہیں کی گئی میرا کیوں نام نہیں لیا گیا میری فلاں بات کیوں گئی یہ فلاں ذات کا یہ فلاں بات ہے اس میں یہ فلاں میری اندر یہ quality تھی مجھے اس میں تو ہمارے اندر تو یہ ساری چیزیں کوٹ کوٹ کے بہری ہوئی ہیں نا یہی تو اللہ کی راہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں یہی ہجاب اکبر ہیں یہ ساری ہجابات اللہ کی راہ کے اللہ کے اللہ کی راہ کے ہجابات یہ سارے کے سارے اللہ کی راہ کے ہجابات ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم جس تلوار کو یوز کرتے ہیں وہ اللہ ہو کی ہے جب ہم اللہ کہتے ہیں جب ہم اس ناف کے اس پوائنٹ سے اٹھاتے ہیں اس پوائنٹ سے اٹھا کر ہم اس کو ماتھے تک لے کے جاتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک ہمیں ان تمام جتنی بھی ہماری اندر یہ بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے خلاف ہمیں کوئی ریزسٹنس دے ہمیں یہ ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ان کے خلاف ریزسٹنس جو ہے نا کریئٹ کر سکیں اور ہمیں یہ پاور دی جائے اور پھر ہو کی ضرب سے اصل میں آپ کے قلب میں اللہ کا نور جمع ہونا شروع ہوتا ہے پہلے تو اس کے اوپر سے طریقے ہٹیں گی پہلے اس کے اوپر جو زنگ چڑھا ہوا ہے اس پوائنٹ میں قلب نوری کی اوپر یہ قلب نوری آپ کو پہلے بھی میں نے اس کے مطلق بتایا تھا قلب نوری بھی اس کو کہتے ہیں صرف قلب بھی کہا جاتا ہے قلب اس لئے قلب نوری اس کا نام کیونکہ یہ آپ کے جو خون کا لوتھرا جو پم کرنے والا دل ہے یا قلب ہے اس کی یہ ہمسائیگی میں یہ پوائنٹ ہے تو اس ہمسائیگی میں پوائنٹ کی وجہ سے یہ جو ہے اس کو قلب نوری کہا جاتا ہے اب یہ قلب نوری کا یہ جو معاملہ ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اب یہاں پر سے ہمیں جو ہے اللہ جب ہم ہو کی ضرب لگاتے ہیں تو یہاں پر اللہ کا نور جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب دیکھیں ایک شخص عام جو زندگی میں جو ذاکر نہیں ہے جس کو ان معاملات کا نہیں پتا وہ خالصتان شریعت کے اوپر کاربان ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ یہ سارے گناہ یہ سارے معاملات اس کے اندر ہیں اس کو علم بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں اس نے ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اس نے اپنی سوچ سے اپنے معاملات سے اس کو تھوڑا کور کیا ہوا ہے لیکن جیسے ہی نفس کیونکہ نفس تو ہر وقت وہ تو ایک لمحہ بھی آپ سے غافل نہیں ہے وہ ایسے شخص سے بلکل پریشان نہیں ہوتا جو شریعت پر کارباند ہو نفس کو بلکل پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں بڑا ایزی شکار ہیں وہ لوگوں کو نیکیوں میں بھی اس نے ہجاب ڈالے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتا ہے ایسے لوگوں نفس کو اور شیطان کو تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب آپ پیورلی راہے راہے فقر کو اختیار کرتے ہیں راہے فقر کی جب آپ اختیار کرتے ہیں تو راہے فقر کو اختیار کرتے ہی نفس اور شیطان جو ہیں وہ پیورلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اب آپ کے خلاف پوری ریزیسٹنس کے ساتھ آتے ہیں کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا بلکل دل نہیں ہے کسی بھی معاملے میں کر ہی نہیں سکتے آج آپ بلکل بیمار ہیں آپ یہ ہیں وہ بے پناہ آپ کے خلاف ریزیسٹنس کریئٹ کرے گا کیوں اسے پتا ہے اب یہ اللہ کی راہ پر چل پڑا جو عام شخص ہے اس نے ان تمام چیزوں کی اوپر کپڑا ڈالا ہوئے جیسے ہی نفس شیطان دیکھتا ہے اگر وہ ذرا تھوڑا سا خلوص کا اظہار کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ فوراں اس کو کسی نہ کسی ایسے معاملے میں لے کے آتا ہے اور اسے نیکی چھڑا دیتا ہے اصل نیکی جس کی ویسے اس نے اللہ تک جانا ہوتا ہے لیکن اب جو ذاکرین ہوتے ہیں جو راہ تصوف اور روحانیت کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس راہ پر چر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کو اس چیز کی آگاہی ہوتی ہے دیکھیں یہ صرف اس بات کی آگاہی ہونا بھی نا بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اگر ہمیں ان چیزوں کی آگاہی مل رہی ہے یا ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں تو یہ جب آپ اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں جب آپ کا قلب نوری روشن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا نور آتا ہے تو پھر یہ جو بیماریاں ہیں یہ اندر سے نکل جاتی ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل سرے سے نکل جاتی ہیں اور اس کی جگہ پہ ان کی جگہ پہ یہ ساری جو نیگٹیو کوالٹیز تھیں یا جو نفس کی نیگٹیو کوالٹیز تھیں وہ بدل جاتے ہیں positive qualities میں جب انسان کیونکہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا ساتھ ضروری ہے یہ قلبیں جب انسان عام زندگی میں ہوتا ہے عام معاملات میں ہوتا ہے تو اس وقت قلبیں سکیل ہوتا ہے بہت زیادہ گندگیوں میں ڈوبا ہوا اور اس سائیڈ پہ یہ یعنی کہ عام قلب ہوتا ہے عام قلب اور ادھر جو نفس ہوتا ہے یہ نفس امارہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی اللہ والوں کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ کو ان معاملات کی طرف جب رغبت دی جاتی ہے تو یہ قلب جو ہے وہ قلب تبدیل ہو کے قلب مینون منیب قلب منیب بن جاتا ہے اور ادھر نفس بھی نفس امارہ سے نفس ملہمہ کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس طریقے سے اور اس کے اندر معاملہ بڑھتا ہے تو یہ قلب شہید ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے پھر آخر میں قلب سلیم کا معاملہ آتا ہے یہ تمام قلب کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں جتنا جتنا ہمارا یہ قلب پاک ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی سٹیجز یہ قلب منیب جب ہوتا ہے اس ٹیم نفس امارہ بھی سے ملہمہ کی طرف چلا جاتا ہے لیکن ابھی بھی واپسی کی راستہ ہوتا ہے کہ انسان ہو سکتے اس راق کو چھوڑ دیں پھر قلب شہید ہوتا ہے ملہمہ سے تھوڑا سا اور ٹریول کر کے اسی معاملات میں نفس کو اور تھوڑی سا ترقی مل جاتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ لیکن ابھی بھی قلب شہید تک بھی واپسی کا راہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی جو منزل ہے اپنی جو راہ اللہ کی دوستی ہے اسے گر جائے اور دوبارہ سے ان تمام معاملات میں جا پڑے لیکن ایک وقت آتا ہے جس کو ہم راہ تصوف کے اندر کہتے ہیں فنائے قلب یا فنائے مطلق ٹھیک ہے یہ جب قلب سلیم ہوتا ہے تو آپ کو یہ فنائے قلب یا فنائے مطلق نصیب ہو جاتی ہے لیکن یہ ابھی اس پوائنٹ میں نہیں ہے یہ ہم اپنے پورے معاملات کو جب کور کریں گے آپ کو بتایا تھا نا وہ بچھلے اس میں کہ سینے وچ مقام ہیں کہندہ سن و مرشد گل سمجھائی ہو کہ یہ جو پورا سینہ ہے نا ہمارا اس سینے کے اندر ہی وہی مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالی کی نور و تجلیات اور انسان اللہ تعالی کی یہ روح پھر اللہ کا آئینہ بنتی ہے اور انسان اللہ کو دیکھنے والے معاملات میں اللہ کا جو قلب کی آنکھ روشن ہوتی ہے تو پھر انسان فراسہ سے اللہ کو دیکھتا ہے قلب کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی عشق میں گم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقیقی راہ فقر نصیب ہوتی ہے اللہ کی وہ حقیقی دوستی نصیب ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ ان معاملات میں سے پھر نکل کے خالستان اللہ تعالی کا پیارا دوست بن جاتا اور پھر اس کی قلب سلیم برنا کوئی واپسی نہیں ہوتی تو فنائے مطلق اصل میں ہم یہ جو پہلا سفر کر رہے ہیں نا یہ جو ہم فورٹی ڈیز پہلے سفر تقریبا راؤنڈ اپاوٹ ٹو ہنڈر ڈیز ہیں دو سو دن ہم انشاءاللہ تعالی اس فنائے مطلق اور فنائے قلب کو حاصل کرنے کی جستجو کریں گے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اور اگر ہم سچی نیت سے اور ہماری جو نیت ہے وہ اللہمانت مقصودی و رضا کا مطلوبی رہی اگر تو ہماری یہی نیت رہی جو کہ ہم اصل میں صحیح نیت کر رہے ہیں کہ اللہ ہی میرا مقصد ہے اور اس کی رضا مجھے مطلوب ہے تو اگر یہ ہماری رہی اور ہم نے اس کو صحیح پروپر لی کیا اور ہم کوئی کشف و گرامات اور ان چیزوں میں کیونکہ اس راہ میں آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ تعالی آگے ملے گا نصیب ہوگا بہت ساری دشانیاں آگئیں اگر آپ ان چیزوں میں نکھ ہوئے آپ کی مقصدیت درست رہی اور مقصد اللہ کی ذات رہی تو انشاءاللہ یہ فنائے قلب فنائے مطلق نصیب ہوگی اور حقیقی معنیوں میں نصیب ہوگی ایسے نہیں ہے یہ خود بڑا خزانہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو مکمل کرانے کی توفیق دے اور اس پر بعمل ہونے کے معاملات کھولے تو جب یہ چیزیں نصیب ہو گئیں اس وقت ہمارا اللہ کے ساتھ عشق و محبت کے اصل معاملات شروع ہوں گے یہ سارا سفر جو ہے یہ تصفیہ ہے تصفیہ نفس اپنے نفس کی اصلاح اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کی معاملات جب یہ ہم پورے ایک پروسس ہے اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد پھر ہم پہنچیں گے اس کے بعد اس کے بعد جب ہم اس سارے عمل کو فنائے قلب کو نصیب کر لیں گے تو پھر ہم پہنچیں گے تذکیہ تک تذکیہ نفس اب تذکیہ نفس کیا ہوگا کہ آپ ایک خود ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کی ذات دوسروں کو درست کرنے والی ہوگی آپ کی ذات آپ کا کردار آپ کے معاملات آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہوں گی جو دوسروں کے معاملات کو درست جو بھی آپ کے پاس بیٹھے گا وہ لازمتاً اللہ کی راہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ جو تصفیہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سلطان اور اذکار ہوتا ہے وہ بھی ایک یہ سارے کے سارے جو معاملات بتائے جارہے ہیں یہ عالمِ عمر کے ہیں اللہ کی ذات کی طرف عروج کرنے کے اپنی ذات اپنے معاملات اور صفات کو چھوڑ کے اللہ کی ذات کی صفاتِ الہیہ کو اپنے اوپر لینے کے حضور کے اخلاق کو لینے کے یہ سارے معاملات پہلے یہ جو عالمِ عمر ہے یہ جو فنائے مطلق ہے اس سے ہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نصیب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ نزول شروع ہوتا ہے وہ عالمِ خلق میں ہے جس کو سلطان و ازکار کہتے ہیں اس کے آگے پھر بہت سارے مراک بجات ہیں سیر ار اللہ ہے سیر من اللہ ہے سیر فی اللہ ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ ہمارے پاس پروسس ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو فردن آن انشاءاللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ساری چیزوں میں سے گو تھرہ کریں گے تو اصل مقصدیت یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا اب ایک تو ماملات نوہو ہو گئی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ افنائے مطلق ہے یہ ماملات ہیں اب ہم نے اس کو صرف اور صرف اسی لئے کرنا ہے کہ اصل ہماری جو مقصدیت ہے وہ اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے اب جب یہ سارے حجابات ہٹ جائیں گے تو آپ کو اصل نماز کی لذت بھی آئے گی آپ کو اصل جو قرآن کی لذت بھی آئے گی آپ کی رغبت قرآن کی طرف بڑھے گی نماز میں بڑھے گی نیکی کاموں میں بڑھے گی آپ کی غفلتیں دور ہو جائیں گی آپ کے انداز سے یہ سارے معاملات دور ہو جائیں گے اور پھر آپ اصل میں راہ فقر کے اصل راہی بن جائیں گے اور یہ وہی راہ ہے یہ وہی چیز ہے جس پہ حضور سروری عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر و فخری مجھے اس فقر پہ فخر ہے مجھے اس دوستی پہ فخر ہے الفقر و منی یہ سارا سب کچھ میرے میرے سینے کا فیض ہے یہ جو سب کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں یہ اصل میں حضور سروری عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کا فیض ہے نہ یہ کسی کی میراس ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو انشاءاللہ دعالی العزیز کچھ چند ایک معاملات تھے اچھا اس میں یہ چھوٹی سی چند ایک لاز گزارشات کہ اس میں یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ اصل ذکر جو ہے آپ کو اس وقت کرنا ہے جب آپ بالکتن آپ کا دل نہیں چاہ رہا جب نفس آپ کے بالکل مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ آج نہیں آج میں کسی سورہ ذکر کاری نہیں سکتا آج میں اس اپنے صفائی باطن کے پروسس کو کاری نہیں سکتا آج میری اس دن اگر آپ کھڑے ہو گئے وہی برکت لینے کا دن ہوگا وہی اصل دن ہوگا کہ آپ اس کو برکت لے لیں گے لیکن اگر آپ اس کے اندر صحیح اس پروسس میں نہ آئے تو پھر یہ معاملات آپ کو کیونکہ اگر آپ نے نفس کا ساتھ دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باعمل بھی بننا ہے یہ نہ ہو گیا آپ ادھر سے ذکر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ گناہوں میں بھی پتلا ہیں یہاں پہ ذکر بھی کر رہے ہیں ساتھ لوگوں کی دلازاریہ بھی کرتے پھر رہے ہیں یہاں ذکر بھی کرتے پھر نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اچھا اور ایک اور چیز میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سمجھا دوں کہ یہ جو پروسس ہوتا ہے اس پروسس میں اصل حقیقت ہے اس اصل حقیقت میں کچھ بھی نہیں اس اصل حقیقت میں اللہ کی ذات آپ کی ذات میں سماتی ہے اللہ کی ذات آپ کے ہاتھ بن جاتی ہے آپ کے پون بن جاتی ہے کیسے کیونکہ اللہ ہی حدیث کچھ میں ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی قصرت کرتا ہے تو میں اس کے پون بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی پروسس ہوتا ہے اس میں بھی کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی نور و تجلیات کے معاملات ملتے ہیں اور آپ کے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی ذات میں اللہ کی ذات کے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس سلطان وارفی نظر سلطان ذات فنا ہو گئی از خود ہو یا فانی ہو کرب وسال مقام نہ منزل نہ جسم نہ جانی ہو کہ وہاں پر نہ کرب ہے نہ وسال ہے نہ مکان ہے نہ منزل ہے نہ وہاں بے جسم ہے نہ جائے نہ عشق محبت کا ہی نہ ہوتے کوئی مکان ہو کہ نہ وہاں بے عشق تو یہ جو سارا پروسز جو پہلا پروسز ہے وہ اصل میں اپنی ذات کو کلیر کر کے اپنے بردن کو صاف کیونکہ یہ بردن گندہ ہے یہ بردن ابھی دنیا کے معاملات اور لذات کے وجہ سے گندہ ہے آپ کو پورا اس کے اندر سٹرگل کرنی ہے ابھی تو بہت پروسز ہے ابھی یہ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ہو رہا مجھے فلاں ہو جائے مجھے یہ ابھی کیفیت نصیب نہیں ہو رہی ہے اوہ بھائی آپ کیفیت کے لیے آئے ہوئے آپ یہاں پہ کشف و کرامات کے لیے آئے ہوئے دیکھیں اگر ایسی معاملات کے لیے آئے ہو تو خدارہ 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 اس پروسیز میں سے نکل جائیں اس پروسیز کی فقط مقصدیت اللہ کی راہ پر چل کر اللہ تک پہنچنا ہے ہمارا مقصود اللہ ہے ہمارا مقصود کوئی کیفیت ہمارا مقصود نہ رونا ہے نہ کوئی کشف و کرامات ہے نہ کوئی بہت بڑی آپ کو دور و تجلیات اور ایسے معاملات کے کھل جانے بھائی ہمارا یہ کوئی مقصد اللہ دے دے اچھی بات ہے اس کو انجوائے کریں لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ نصیب نہیں ہو رہا تو بہت اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ جب کوئی چیز انایت کی جاتی ہے اور پھر وہ کے علاوہ طلب جیسے آپ کی طلب غلط ہو گئی اس وقت سے ہی آپ کا معاملہ غلط ہو گیا اور اس میں آج ایک چھوٹا سا question کیا گیا تھا کہ روح روح آپ کی ایک ایک انگ انگ میں روح ہے روح 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 اصل میں ایک نور ہے جو آپ پوری بوڈی کے اندر سمایا ہو ہے اسی طریقے سے یہ نفس ہے وہ تاریخی ہے ہم اپنے اس نور کو اتنا زیادہ نورانی کرتے ہیں قلب نوری کے اور اللہ کے نور کے ساتھ اتنا ملاتے ہیں اس نور کو کہ جسم کی تاریخی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ تاریخی بھی نور میں بدل جاتی ہے یہ نفس امارہ سے نفس مطمئن کا سفر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو نور ہے یہ جو تاریخی تھی یہ نور میں بدل جاتی ہے اور یہ جن لحاظ اللہ سے روکتی تھی پھر یہی جو نفس کا گھوڑا ہے یہی نفس کا گھوڑا پہلے جو آپ کو برائیوں اور گندگیوں پناہ باتیں لیکن ہم اپنی اس تربیت ویڈیو کو یہیں پہ ختم کریں گے بہت ساری کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے مطلق آگاہ کیا جائے کہ یہ اصل میں کیا معاملات ہیں اس سارے پروسز میں آپ کو یہی سکھانا مقصود ہے کہ عزو انکساری کے ساتھ رہیں اپنے اس چلتے رہیں ان اللہ علم دے اللہ تعالی عمل دے اللہ تعالی خلوص دے اور اس کے ساتھ عاجزی ننہ دے سمعی لیں کہ آپ ایک سے محروم ہے دیکھیں آپ کے پاس بہت ساری qualities ہیں آپ کے پاس عمل بھی ہے آپ کے پاس علم بھی ہے بہت سارے اور معاملات ساری چیزوں سے پاک لیکن ایک لگے گی تو ان تمام zero کی values ہوگی لیکن اگر ایک آپ ختم کر دینا تو یہ ساری چیزوں zero ہو جاتی ہیں لہٰذا اپنی ذات میں عاجزی کو لائیں اور کبھی بھی علم کی بنیاد کے اوپر کسی چھوٹا نہ دکھائیں یا بڑا بننے کی کوشش نہ کریں کہیں جہاں پہ اللہ کے پہنچنے کا سما کیا جا رہے نا وہاں اپنا علم اور عمل ان دونوں سے اپنے آپ کو ننگا کر دے ان دونوں کو اپنے آپ سے اتار دے اور پھر اس بارگاہ میں جا اپنے علم اور عمل کو اس بارگاہ سے باہر رکھ دے دیکھیں اگر آپ چیزوں کو اللہ سمانہ تعالی ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو بڑی اخلاص کے ساتھ سیکھیں اور انشاءاللہ ان چیزوں کو سکھا کے آگے بھی پہنچائیں اگر آپ یہ باتیں سیکھ سیکھنے میں اچھی لگ رہی ہیں آپ ان چیزوں سے اپنی لائف میں پوزیٹیو چینج دیکھ رہے آپ جسم ہلکا ہو رہے آپ کو نیکی اور اچھائی کی کاموں میں رغبت ہو رہی ہے اللہ تعالی کے ان معاملات میں بڑی خوبصورتی اندر فیل کر رہے تو اس چیز کو خود تک محدود نہ رکھیں وہی نہ کریں کہ محدودیت والا کام کریں بھلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ 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 اس کی مثال سمندر کی سمندر اور کترے کا بھلا کیا مقابلہ سمندر کا ایک گلاس پانی سے نہیں مقابلہ ہو سکتا تو ایک کترہ پوری کائنات کے زاہد عابد اور جو عبادت گزار رہے ہیں ان کی ساروں کی عبادت اکٹھی کی جائے اور اس اکیلے شخص کا سمندر ہے وہ سارا کترہ ہے تو لہٰذا آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ سمندر بنے اور یہ جو چیز سیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو دوسروں کو بھی اس میں رغبت دیں دوسروں کو بھی لے کے لیں کہ یہ بہت خاص خزانہ ہے یہ نہ صرف دعویٰ تعالیٰ اندر کے معاملات کھول دیں گے اندر کی پرائیاں یہ سارے جو ہمارے اندر ہجابات اکبر ہیں وہ سارے دور ہوں گے اور اللہ کا عشق نصیب ہوگا اور پھر وہی بات ہوگی عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا کے ساتھ تمام ورنہ تو اس جہاں کو بے کران سمجھاتا میں عشق کی ایک جست ہی جب آپ کو اس سارے پروسیز میں سے گزر کے صفائی نصیب ہوگئی سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ اس میں عظم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تیرے قلب کو تو اپنے دل کو سینے کو تمام طرح کی لذات و خواہشات اور اللہ کے لہوہ ما سوہ جو کچھ بھی اس کے اندر معاملات ہیں ان سے خالی کر لے تو اللہ کا نام لے چاہے جس رنگ میں لے وہی تیرا اسم عظم ہے اس کے بعد تجھے ضرورت نہیں ہوگی اللہ تیری سوچ کے کسی آخری پیرائے میں بھی بات ہوگی تو اللہ تیری وہ بات بھی قبول کرے گا اور اس پہ بھی جو ہے ابھی تیرے دل سے کسی پیرائے میں بات آئی ہوگی اور اللہ اس کو تیرے سامنے لا کھڑا کرے گا تو یہ اللہ تعالی کا ہے کہ جو خالصتا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں یہ سفر ہم کیا سفر کر رہے ابھی ہم سفر کر رہے ابھی ہم اللہ کا بن رہے ابھی ہم سفر کیا کر رہے اپنا سب کو چھوڑ گئے اللہ کا بننے کی کوشش کر رہے اللہ بننے کی کوشش کر رہے اور جب یہ سفر انشاءاللہ اللہ کمپلیٹ کرے گا تو کیا ہوگا اللہ ہمارا بن جائے گا کتنی خوبصورت بات کہ جب آپ اس پروسسز میں سے مکمل گزر جائیں گے ابھی آپ اللہ کا بننے کی کوشش کر رہے اللہ کا دوست بننے کی کوشش کر رہے اللہ کا دوست تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کی دوستی کا بھرم لیکن اللہ جس کو خود اپنا دوست بنا لے اللہ جس کا دوست خود بن جائے جیسے اللہ حضور نے میراج مبارک پہ کیا اللہ سے فرمائے مالک ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم تیرے بند ہیں تو مجھے کہہ دے کہ میں تیرا بننا ہوں عبدیت عبد بننا آجز انسان بننا یہی سارے پروسس کی مقصدیت ہے امید ہے آج کا یہ امارا تربیت لیکچر اچھا رہا ہوگا اور آپ کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملاؤگا اس تمام باتوں کے ساتھ آپ اپنے اس خادم اس بھائی سید عاصف فاروقی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے میں ہمیں دوسروں تک پہنچانے میں بھی توفیق دیں آمین جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم